دیکھیں صرف اور صرف جو ایکسٹرا پتھر ہے نا آپ کے اوپر وہ ہٹانے آپ نے اندر بڑا بہترین ترشہ ہوا ایک کنسٹرکشن موجود ہے یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے آپ کو پتہ انسان کی پروگرس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے آپ کی آخری جیت کیونکہ آخری جیت کے بعد آپ رک گئے تھے آپ نے آگے بڑھنا بند کر دیا تھا اندہ کہتا ہے کہ جتنا لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ میں خود اپنے آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہوں جیت کی قیمت روز ادا کرنی ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت روز بدلتی رہتی ہے کتنی بڑی جیت مجھے ملے گی قربانی دیکھ لو جتنی بڑی قربانی دے رہے ہونا اتنی ہی بڑی جیت تمہیں ام سلمہ نے جب اپنے شہر کی زبانی نبی پاک کا فرمان حق نشان سنا انہوں نے وظیفہ پکا کر لیا کہتے میرا چراغ بھی بجھ جاتا نا تو میں یہ وظیفہ کیا کرتی تھی سوچو تو صحیح اب بھی تک اللہ نے جو جو کچھ آپ کو دیا ہے جو یہ دے سکتا ہے مزید بھی تو دے سکتا ہے نا جو نہیں دیا تو کوئی مسئلہ تو ہوگی کیوں اڑتے ہو بڑی حیران تھی کہ بابے کی سینسز بھی برقرار ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور لے کر وہ بچے کو ادھر آگئے میں دیکھتی تھی وہ بابا گھوڑا بناوا ہے بچہ اس کے اوپر چڑھتا ہے روزانہ سکول چھوڑنا جاتا ہے تیسری منزل پر کمرہ تھا کچھ دن گزرے اچانک چیخ کی آز آئی دیکھا تو وہ بچہ تیسری منزل سے فسل کے گر گیا تھا کہتی ہے مجھے بتائیں یہ کہاں سے ملتا ہے اتنا سکون اتنی ٹینشن فری کہاں سے ملتی ہے بابا لکھتے ہیں بابے نے کہا یہ گمبد خزرہ کے قدموں تلے ملتی آجا تو بھی کلمہ پڑھ لے تجھے بھی یہ سکون مل جائے گا ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے اندر دو خسلتیں اور دو خوبیاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے اور وہ خوبیاں ہیں حلم اور صبر پیشنس اینڈ فرگیونس پہلی خوبی نرمی ہے کہ اگر تسے کوئی زیادتی کرے تو تس کو معاف کر دیتا ہے اور غصے میں رد عمل نہیں دیتا صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں یہ دو خوبیاں ابھی پیدا ہوئی ہیں یا پرانی ہیں تو فرمایا یہ خوبیاں تجھ میں قدیم ہیں تو صحابی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے میں دو خوبیاں ایسی ڈالی ایسی پیدا فرمائی جن سے وہ محبت فرماتا ہے اب یہ جو فرمایا کہ یہ تجھ میں قدیم ہے this is a point of debate this is the point which clarify each and every confusion کہ آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے انرث کرنا ہے اس کو نکالنا ہے جیسے کسی آدمی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ اینک لگا کے آنکھوں کو بہتر کرتا ہے آپریشن کروا لیتا ہے اور گاجر وگارہ کھاتا ہے تو کچھ آئی ویئن اس کی بہتر ہوتی ہے چیزیں موجود ہیں بہتر کرنا اس کو this is what i want to emphasize کہ بیج تیرے میں بوئے گئے تھے اس بیج کو پانی دینا کھات دینا اس کی نشو نومہ کا بندوبست کرنا یہ تیرا کام تھا you need to be a lifelong learner for that keep on learning keep on taking information تو کبھی کبھار انسان کمزور ہو جاتا ہے اس کے لئے اس کو multi vitamins کھانی پڑتی ہیں دیگر چیزیں کھانی پڑتی ہیں تو پھر وہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ سب کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے بات وہی ہے کہ ہم اس کو unearth کریں دیکھیں صرف اور صرف جو extra پتھر ہے نا آپ کے اوپر وہ ہٹانے آپ نے اندر بڑا بہترین ترشہ ہوا ایک construction موجود ہے اپنے اوپر سے وہ extra پتھر ہٹا دیں اندر چیز masterpiece موجود ہے نبی پاک نے جو دعا فرمائی نا اے اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہر کو خوبصورتی عطا فرمائی اس طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورتی عطا فرمائی اب مجھے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر تمام خوبصورتوں میں سب سے خوبصورت ہے تو آپ کے اخلاق آپ کے اخلاق تو وہ جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی اچھے اخلاق کو بلندی کیوں ملی کہ وہ اچھے اخلاق حضور کی صحبت میں آئے تھے تو اس دعا میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اصل کمال یہ ہے کہ تو کمال پر پہنچ جائے تب بھی تیرا سفر نہ رکے یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے آپ کو پتہ انسان کی پراغرس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے آپ کی آخری جیت کیونکہ آخری جیت کے بعد آپ رک گئے تھے آپ نے آگے بڑھنا بند کر دیا تھا وہ آپ جیت گئے بس منزل مل گئی اب آپ رک گئے کیوں کمال ملا تھا اس کمال کے بعد آگے کیوں نہیں بڑھے اگر جو بھی کام آپ نے آخری کیا تھا اگر آپ زندہ ہیں تو آپ مزید بہت سے کام کر سکتے ہیں رکے کیوں سانس لے رہے ہیں اس کا مطلب آپ سے بہت سا کام لیا جا سکتا ہے you can deliver this is your own mind that you have stopped the journey why you are so much satisfied with the destination منزل سے اتنا مطمئن نہ ہو سفر سے مزالیں کبھی کبار نہ ایسا موقع اور ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ سارے بڑی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں جس طرح ایک ریکٹ کے میچ ہوتے ہیں یا کوئی یہ میچ ہوتا ہے تو دنیا کی ماہر ترین ٹیمیں آئی ہوتی ہیں وہاں پہ جن کی پریکٹس بھی بہترین ذہانت بھی بہترین جن کا فر بیرنس برداست بھی بہترین سپیرٹ بھی بہترین سب کچھ بہترین ہوتا ہے تو اب وہ آپس میں کمپیٹیشن کیسے کرتے ہیں وہ تو دونوں بہترین ہیں گیس کر رہے ہیں بات کمپیٹیشن پھر کس کا ہو رہا ہے جب اس نے بھی بہترین پریکٹس کی کھیل کے داؤ پیچ رموز سب وہ جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے دونوں سمندر میں ہوتا رہے ہیں تہرنے کے لیے now their competition is not with each another their competition is with themselves اس کا کمپیٹیشن اپنے آپ سے ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ جتنا لوگ مجھ سے demand کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میں خود اپنے آپ سے demand کر رہا ہوتا ہوں روزانہ میں اپنے آپ کو ہراتا ہوں اپنے آپ کو اور اب جو میرا نیا بن کے سامنے آتا ہے اب اس کو میں نے ہرانا ہوتا ہے پھر وہ ایک نیا بن کے آتا ہے اب اس کو میں نے ہرانا ہوتا ہے روزانہ میں اپنی competition کے ساتھ رہتا ہوں that will lead me towards the success اب سوال کرتے ہیں نا why why جناب آپ کیوں member پہ بیٹھ کے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں why کیوں میں کیوں پڑھوں میں کیوں آگے بڑھوں میں کیوں حلال طریقے سے زیادہ کماؤں میں کیوں perfection کی طرف جاؤں میں کیوں آگے بڑھوں میں کیوں سخت محنت کروں کہ اللہ سوال تو یہ ہے نا میں کیوں میں کیوں کروں ایسے اس کا سوال کا جواب بھی ایک سوال ہے کیوں نہ میں ہی کروں کیوں نہ میں ہی آگے بڑھوں کیوں نہ میں آگے بڑھوں کیوں نہ میں سیکھوں کیوں نہ میں lifelong learner بنوں جب دنیا میں پیدا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے یہی کروں گا اور کیا کروں تو پہلا why and second is why not me and third one why not now ابھی سے کیوں نہ شروع کروں وقت تو بہت کم ہے دیکھیں انسان صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا یہ انسان کی خوبی ہے انسان آنکھ سے بھی دیکھتا ہے دماغ سے بھی دیکھتا ہے دیکھا تو آنکھوں سے جاتا ہے میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں آپ کو نظر آئے گا آتا ہے نا نظر وہ آپ کا دماغ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دماغ کی آنکھ کا کھل جانا ہی سب سے اہم ترین بات ہے ایک استاد سکول میں بیٹھ کے بچوں کی یہ دماغ کی آنکھ ہی کھولنا چاہ رہا ہوتا ہے ایک مرشد اپنے مریدوں کی یہ دماغ کی آنکھ ہی کھولنا چاہ رہا ہے کہ یہ والی آنکھ کھل جائے ان کی so if you want to change your life for some time remember you have to change something which you do daily or you have to start something which you do daily committed and dedicatedly واقعی تبدیلی چاہتے ہیں نا آپ تو آپ کو کچھ ایسا کام change کرنا پڑے گا جو آپ روز کر رہے ہیں یا ایسا کام شروع کرنا پڑے گا جو آپ روز کریں کہتے ہیں نا جیت کی قیمت ہوتی ہے جو روز ادا کرنی پڑتی ہے اور لوگ یہ قیمت ادا نہیں کر رہے ہوتے میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا جیت کی قیمت روز ادا کرنی ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت روز بدلتی رہتی ہے روز ایک جیسی نہیں رہتی کسی کسی دن بہت مہنگی ہو جاتی ہے ریٹ چڑھ جاتا ہے کسی کسی دن تھوڑی سستی بھی ہو جاتی ہے آپ جیت کی طرف بڑھ رہے تھے گھر میں کوئی بہت قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا دھچکہ پڑ گیا کوئی financial loss ہو گیا قیمت بڑھ گئی نا کتنی بڑی جیت مجھے ملے گی قربانی دیکھ لو جتنی بڑی قربانی دے رہے ہو تفاجہ ہو بڑھ بڑھ رہے ہی بڑھ رہے ہی سی پڑای جیت ملے گی بھر گیا جیت ملے گی وجوہات کی پوری ایک لسٹ ہونی چاہیے جو آپ کو کھیچے نہیں ہے میں صبح اٹھ کے تین چار گھنٹے پڑھتا ہوں روزانہ اور جب جمعہ ہوتا ہے تو آٹھ آٹھ گھنٹے کا یہ بیان تیار ہوتا ہے اس کے اندر نئی چیزیں جو ایکسپلور کرنی ہوتی ہیں انویسٹیگیٹ کرتا ہوں پرانا ماضی دیکھتا ہوں پھر ریلیٹ کرتا ہوں جب میں صبح اٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں پورے ساڑھے دس بجے یا صبح دس بجے سامنے کے گھر کے اندر سے رکشہ سٹارٹ کرنے کی وعد آتی ہے روزانہ یہ ٹائم ہے سردی ہے رکشہ سٹارٹ نہیں ہو رہا ہوتا بڑی دیر تک کوشش ہوتی ہے پھر تھوڑا سا وعد آتی ہے انجن زور پکڑتا ہے پھر تھوڑے درباز رکشہ سٹارٹ ہو جاتا اور وہ بندہ چلا جاتا ہے یہ میرے کلارم لگا ہوا ہے کہ جب وہ رکشہ سٹارٹ کی وعد آئے گی اتنا میرا ختم ہو جانا چاہیے کتنے عرصے سے سبح دس ساڑے سے رکشہ سٹارٹ ہو رہا کیوں رکشہ سٹارٹ نہیں ہوگا گھر میں بل کیسے پے ہوں گے رکشہ سٹارٹ نہیں ہوگا گھر کا چولہ کیسے جلے گا رکشہ سٹارٹ نہیں ہوگا گھر میں جو بیٹی ہیں بیٹھی ان کی شادی کیسے ہوگی ریزنز کیا ریزن ہے آپ کے زندگی میں بتائے دو یو ہیسن ہے ساللیڈ ریزنز موٹیویشن لیکچنز ریزنز بتائیں مجھے وجہ کیا ہے جو کھینچے گی آپ کو وجہ نہیں ہے آپ نہیں کھینچیں گے اپنے گول کی طرف بہت پیارا موضوع ہے مہاراج کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحِرَاجِهُن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑی پیاری بات ایک مجھے ملی اگر آپ لوگوں میں معزز بننا چاہتے ہیں لوگوں میں عزتدار بننا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ قائم رہے تو یہ کچھ باتیں سنیں نمبر ایک بہت زیادہ باتیں نہ کریں ٹیک ایکشن کام کر کے دکھائیں عمل کر کے دکھائیں ٹوئنٹی پرسنٹ سوچیں اسی فیصد کریں آئیڈیاز آر گریٹ تھوٹس آر گریٹ بٹ ایکزیکوشن آرگیز مست لوگ صرف یہی اگر سمجھ لیں کہ باتیں ہی کرتا رہتا ہے کام نہیں کرتا تو آپ کی عزت لوز ہو جائے گی نمبر ٹو براہ کرم یہ بات میری مان لینا براہ کرم جو نہیں ہے نا وہ نہ بنے جو آپ نہیں ہیں نا وہ نہ بنے جو آپ ہیں نا وہ تعرف آپ کا سب جانتے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں میں نے یہ کیا تھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں فلان کو جانتا ہوں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا مزید گر رہے ہیں آپ غبارے میں ہوا برتے جا رہے ہیں اٹھا کر کے بھڑ جائے گا وہ اپنا تعرف تھوڑا کم دیں تاکہ جب اس کو خود سے پتا چلے آپ کی ذات کی خوبی کا وہ زیادہ متاثر ہو کیوں اگریجریشن کر رہے ہیں کیوں اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں جو نہیں ہے نہیں ہے آپ ختم ہوگی بات ٹینشن میں رہیں گے بعد جھوٹ بول دی اب اس کو نباؤں کیسے نمبر تین ہر ایک سے راز کی بات شیئر نہ کریں کبھی راز کی بات شیئر نہ کریں خموشی سے آگے بڑھیں جب آپ خموشی سے آگے بڑھتے ہیں نا دشمن کو سازش کرنے کا موقع نہیں ملتا اپنی خموشی سے ان کو پریشان کر دیں اور اپنے ریزلٹ سے ان کو حیران کر دیں کسی پہ بہت زیادہ انحصار نہ کریں اس کے بغیر تو جی نہیں سکتا میں اس کے بغیر تو کام ہوئے نہیں سکتا نہیں ایسا صحیح نہیں ہے ٹیم بنائیں متبادل رکھیں زندگی ہے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے نمبر نیکسٹ وقت کی قدر کریں یہ وہ نعمت ہے جو سب کو ایک جیسی ملی ہے آپ سب کے پاس روزانہ چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں کامیاب انسان بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو ناکام انسان بھی کہہ رہا ہوتا ہے وقت کی قدر کرو لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کامیاب انسان وقت کی قدر کر کے کہتا ہے وقت کی قدر کرو اور ناکام انسان وقت کی بے قدری کر کے عبرت بن کے کہہ رہا ہوتا ہے وقت کی قدر کرو اور یوں ہی ہر کسی آخری بات موزز بننے کے لیے یوں ہی ہر کسی کو پر اتبار نہ کر لیا کریں نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے ذائقہ بڑا مختلف ہوتا ہے اتبار یہ بھی نہیں کہ بالکل بھی نہیں کرنا کچھ لوگ بالکل ہی بے اتباری ہو جاتے ہیں کسی بے اتبار نہیں کرنا میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اتبار کرنا پڑتا ہے اچھا اس پہ میں اتبار کر سکتا ہوں کہ نہیں یہ کیسے پتا چلے گا جب تک اتبار کرنی لوں گا پتا تو نہیں چلے گا تو ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں موزز ہونا ضروری ہے انسان اپنے آپ کو ذلت پہ نہ پیش کرے اور لوگوں میں اس کا ایک اعزاز و اکرام رہے خاص طور پہ آپ میں جو سی اوز ہیں سی او اوز ہیں سی سوئیٹ کے جو لوگ ہیں آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے حضور میں ہا ہا کر کے ہستے رہیں گے جھکتے مزاک مسخریاں کرتے رہیں گے تو کون عزت کرے گا آپ کی اپنی شخصیت کا وقار تو برقرار رکھے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بڑا پیارا اور بہت زبردست آیت ہے جب بھی کوئی مسئیبت آیا کیا پڑھنا چاہیئے پڑھے سارے قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صرف فودگی کے وقت نہیں پڑھنی چاہیے ہم تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں امام حسین فرماتے ہیں جس مرد مسلمان عورت کو مسئیبت پہنچے اور وہ یاد کر کے یہ پڑھ لے تو چاہے وہ مسئیبت پہلے اس کو پہنچی تھی اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے وہ مسئیبت اس کو ابھی پہنچی ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بج گیا چراغ بج گیا تو نبی پاک نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کسی نیرس کی آرسلہ اس وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے ترشاد فرمایا مومن کو جو بھی عذیت پہنچے وہ مسئیبت ہے اور مسئیبت پہ اللہ کا عجر ہے اور مسئیبت کے وقت یہی پڑھنا چاہیے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا یہ رحمتِ الٰہی کا سبب ہے حد تِعُمِ سَلْمَة رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ آپس میں بڑے پیار سے راہ کرتے تھے اور ابو سلمہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی نبی پاک کی بارگاہ سے گھر آتے جو کچھ سنا ہوتا نبی پاک سے آ کے گھر آ کے اس کی تربیت فرمایا کرتے تھے بڑے ہی پیار کرنے والے میٹھے اور اچھے شوہر تھے اور ام سلمہ کا کرتی تھی میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا اچھا شوہر ملا ہے اب یہاں پر اقادت دیکھیں کہ وہ شوہر نامدار نبی پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں آ کر جو سیکھتے ہیں آ کے گھر میں تربیت کرتے ہیں کیا ہم ایسا کرتے ہیں ہمیں کوئی ترقی مل جائے کوئی گھر میں کام ایسا ہو تو جا کے شیئر کریں گے کرنا چاہیے اپنے گھر کے اندر محول خوشگوار رکھنا یہ بھی سنت ہے لیکن تربیت کی بات میں کر رہا ہوں ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آیا اور اپنی زوجہ سے کہا اے میری بیوی میں نے آج نبی پاک سے سنا کہ تمہیں جو مسئیبت پہنچے تو تم نے آگے سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے اور کہنا ہے اے میرے مالک مجھے سے بہتر نمو البدل عطا فرما امی سلمہ نے جب اپنے شوہر کی زبانی نبی پاک کا فرمانے حق نشان سنا انہوں نے وظیفہ پکا کر لیا کہتے میرا چراغ بھی بج جاتا نا تو میں یہ وظیفہ کیا کرتی تھی اور رب سے کہتی اللہ مجھے اس کا بہتر متبادل عطا فرما وقت گزرتا چلا گیا وظیفہ پکا لیا میں نے اور ایک دن میرے پہ بڑی مسئیبت آ گئی کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور میں روتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا لیکن عادت تھی میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَاجِعُنْ پَدْا اور رب سے دعا مانگی اللہ مجھے بہتر متبادل عطا فرما حضور کے فرمان پہ یقین بھی تھا دل سے یقین تھا لیکن میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے ایسا مٹھا پورے شہر میں ایسا بھرد کوئی نہیں ہے اور میں اس سے بہتر شوہر مجھے کیا ملے گا لیکن عزور کے فرمان پہ یقین تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَاجِعُونَ اے اللہ مجھے اس سے بہتر متبادل عطا فرما بیسے بھی اب عمر بھی گزر گئی ہے بچے بھی میرے پاس ہے کون مجھے آ کر قبول کرے گا جب عدت بڑی مشکل گزاری تو کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کی زبانِ حق نشان سے جو فرمان سنا تھا مجھے اس کی صداقت کا یوں پتا چلا کہ خود امام الانبیاء نے مجھے نکا کا پیغام بجوا دیا اور پیغام آیا اے ام سلمہ تو میرے ساتھ نکا کر لے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میری تو عمر بھی اب ایسی ہے اور بچے بھی ہیں مجھے کون اپنائے گا کہا یہی تو بات ہے نا جسے کوئی نہیں اپناتا میں ہی اس کو اپناتا ہوں کتنی بڑی شان ہے دیکھئے کیسا زبردست وظیفہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ تو یہ مسیبت کو ایکسٹ کرنا اور صبر کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے ہمارا ایمان تو ہے اللہ کی رضا پر آخرت پر جنت دوزخ پر لیکن نا پورے طریقے سے یقین نہیں ہے اس لئے انسان چاہتا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اسے مل جائے اور دنیا کے اندر ہی سب کچھ اس کو مل جائے اور جب یہ چیز نہیں ہوتی تب وہ اڑ جاتا ہے نیوکلئر پاور کا صدر ہو یا ایٹے اٹھانے والا مزدور ہو ہر چیز اس کی مرضی کی مطابق ایسا تو نہیں ہوتا نا اور جب وہ مرضی کے مطابق نہیں ہوتا اس کو غصہ چڑھتا ہے اور یہی موقع ہے صبر کرنے کا جب وہ صبر نہیں کرتا صبر کرنا بڑا ضروری ہے مولا کائنات حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے بہترین لمحے وہ تھے جب ہم صبر کیا کرتے تھے حضرت علی تو کھڑے ہو کے باوازِ بلند فرماتے ہیں ایمان اور صبر کا رشتہ ایسے ہے جیسے بدن کا اور سر کا رشتہ ہوتا ہے سر نہ ہو تو بدن رہی رہ سکتا صبر میں تلخی ہے جب صبر آپ کرتے ہیں تو ایک تلخی سے ہاتی ہے کڑواہٹ سی ہے اور یہ کڑواہٹ کو ایکسپٹ کرنا یہ دوسرا صبر ہوتا ہے یعنی دو صبر کرنے پڑتے ہیں آپ کو ایک صبر کرنے کے لیے تو محترم سامین اکرام مسیبت کو ماننا مسیبت کو ایکسپٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے نبی کریم نے فرمایا دو باتیں ایسی ہیں جس میں یہ پائی جائیں اللہ اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا اور جس میں یہ نہ پائی جائیں اللہ اس کو صابر اور شاکر نہیں لکھتا آج جو میں یہ دو باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں اس پر عمل کرنا شروع کرنے پہلے نیت کرنے کے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صابر اور شاکر لکھا جا رہا ہے مان لیں یہ باتیں آج بہت ایزی ہیں فرمایا دو باتیں دو خصلتیں جس میں ہوں گی اللہ کے ہاں صابر اور شاکر لکھا جائے گا یا رسول اللہ ارشاد فرمایا یہ کہا پہلی خصلت یہ کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو پانچ نمازیں پڑھتے ہو اس کو دیکھو جو تحجد بھی پڑھ رہا ہے تحجد بھی پڑھتے ہو اس کو دیکھو جو اشراک چاشتا اور عوابین بھی پڑھ رہا ہے اور دین میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں ٹینشن نہ ہو سوچو تو صحیح اب بھی تک اللہ نے جو جو کچھ آپ کو دیا ہے جو یہ دے سکتا ہے مزید بھی تو دے سکتا ہے نا جو نہیں دیا تو کوئی مسئلہ تو ہوگی کیوں اڑتے ہو کیوں ایکسٹ نہیں کر لیتے کیوں مسئبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُون نہیں کہہ دیتے قیامت کا دن ہوگا حکم ہوگا سبر والے کہاں ہیں چند لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے دنیا دیکھ رہی ہوگی رب پوچھے گا فرشتوں سے قبر کے اندر وہ سابر موجود ہوگا رب پوچھے گا فرشتوں سے تمہیں پتہ اس بندے پہ کتنی مسئبتیں یا آزمائشیں آئیں فرشتے کہیں گے مالک یہ تو بڑا سابر تھا یہ بڑا سابر تھا رب فرمائے گا اس سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیات ہی ہے اس کو جنت میں داخل کر دو پریکٹس تو کریں اقبال لکھتے ہیں کتاب کے اندر ڈاکٹر اقبال بڑا ہی جسے واقعہ سننے والا واقعہ ہے ایک خاتون اقبال کی کلائنٹ تھی جس وقت یہ وقالت کیا کرتے تھے باہر تو ایک دن وہ خاتون آئی تو ان کے چہرے پہ نکاب تھا اب نکاب کس کی نشانی ہے کس کی نشانی ہے بولیں اللہ آپ کا بھلا کرے مسلمانوں کی نشانی ہے اب وہ تو پہلے مسلمان نہیں تھی اور آج اس کے چہرے پہ نکاب تھا وہ آئی تو اقبال نے امیر عورت تھی اس کا ہٹل تھا اور اس کا شوہر فوجی تھا تو کہا تو مسلمان ہو گئی ہے کہا مسلمان ہو گئی ان کا تیرے لئے تو مشکل نہیں ہے تیرا شوہر تو فوجی ہے اب اس حالت کے اندر اپنا دین بدلنا اور سارا کچھ کرنا تو ایک مشکل کام ہے کہتی اس کی کیا بات کرتے ہو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اب وہ اپنا کیس بتا رہی تھی لیکن اقبال فوکس نہیں کر پا رہے تھے کہتے ہیں پہلے وجہ بتا تو مسلمان کیسے ہوئی ہے کہتی ہیں وجہ یہ ہے سنیں ہم دونوں بڑے امیر ہیں میرا ہوتل ہے وہ فوجی ہے اور ہماری اولاد کوئی نہیں تھی ہم ٹینچن ڈپریشن کا شکار رہتے تھے اور بہت زیادہ پریشان رہ کرتے تھے شکوا گلا سب کچھ چلتا رہتا تھا ہمارے کچن میں ایک مسلمان بابا کام کرتا تھا اس کا ایک بیٹا تھا جو بیمار تھا تو یہ روزی روٹی کماتا تھا ایک دن میرے پاس آ کر کہتا ہے بی بی جی چار دن کے چھٹی جائیے میں نے کہا کیا ہوا کہا وہ جو میرا بیٹا ہے نا اس کا انتقال ہو گیا میں نے گاڑی دی کہ جاؤ ساتھ کاؤنٹی میں تمہارا بیٹا ہے تم جارا گھر جو ہے وہاں چلے جاؤ وہ چلا گیا وہاں جا کر پھر ہم دونوں شوہر بیوی وہاں گئے جا کر دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے بابا خالی خالی آنکھوں سے بیٹھا ہے زمین پہ کچھ بنا رہا ہے لوگ بیٹھے تازیت وغیرہ کر رہے ہیں جا کر اس سے پوچھا دیکھو باب کا جنازہ اٹھانا آسان ہے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا تجھے کیا ڈھارت دے ہم کیا تسلی دے آگے سے بابا کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں یہ اس کی امانت تھی اس نے لے لی ہے مجھے کوئی شکواہ نہیں ہے کچھ دنوں کے بعد بابے کو آفر کی تھی کہ آپ ایک مہینہ چھٹی کر لیں کہا نہیں میں مسلمان ہوں حق الال کی کھاتا ہوں میں نے آکر روزی روٹی کمانی واپس آ گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا مجھے تین چاہی دن کی چھٹی دیں کہا کیا ہوا ہے کہا وہ جو میری بہو تھی نا اس بیٹے کی بیوی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ فوت ہو گئی ہے کہتا بابا تو بالکل ٹوٹ گیا میرے ہاتھ میں پین تھا پین بھی گر گیا میں نے بابا کو واپس بھیج دیا اور پھر میں بابے کے پاس گئی اپنے شوہر کے ساتھ تازیت کرنا ہے جب اسے ملاقات کی بات کی اور کہا بیٹا بابا جی آپ کا تو دروازہ بند ہو گیا اور پھر دیکھا چار پنچ سال کا پوتا کھیل رہا ہے اس کے پاس اس کو اب بابے نے پالنا ہے بابا کہتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پوتا میرا اس کو اجازت دے دیں جو چھوٹا سا کمرہ آپ نے مجھے دیا ہوا ہے وہاں میں اس کو رکھوں گا اس کو سکول لے کے جاؤں گا اس کو پالوں گا بڑی حیران تھی کہ بابے کی سینسز بھی برقرار ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور لے کر وہ بچے کو ادھر آگئے میں دیکھتی تھی وہ بابا گھوڑا بناوا ہے بچہ اس کے اوپر چڑھتا ہے روزانہ سکول چھوڑنے جاتا ہے تیسری منزل پہ کمرہ تھا کچھ دن گزرے اچانک چیخ کی ہواہز آئی دیکھا تو وہ بچہ تیسری منزل سے فسل کے گر گیا تھا خون میں لط پت بابے نے بچے کو اٹھایا ہے اس سے پہلے کیمپولنس آتی جنابی اسرائیل علیہ السلام آگئے اور بچہ فوت ہو گیا کہتی ہے میرے سامنے بچے کو نہلایا نہلا کر اس بچے کو کفنا کر دفنایا اور میں نے بابے سے کہا کہ تیرا تو رائی کچھ نہیں گیا تو تو ٹوٹ گیا ہے تیرے تو دن رات اب غم میں اور ٹینشن میں گزریں گے بابے نے پلٹ کر دیکھا اور بھیگی آنکھوں سے کہا کیوں میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے کیسے میں تو پکا وہ پھل ہوں کل میں بھی پہنچ جاؤں گا قبر میں میرا رب مجھے میرے بیٹے اور پوتے کے ساتھ جنت میں ملائے گا ہمارے نبی کا فرمان ہے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جب کسی کے بچے کی جان قبض ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اے فرشتے تو نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کی ہے تو نے اس کو بے سمر کر دیا وہ کیا کہتا تھا فرشتہ عرض کرتا ہے مالک وہ تیری حمد کرتا تھا اور کہتا تھا رب فرماتا ہے جاؤ جنت میں اس کا گھر بناو جس گھر کے اوپر لکھ دو کہ یہ حمد کرنے والے کا گھر ہے کہتی ہے مجھے بتائیں یہ کہاں سے ملتا ہے اتنا سکون اتنی ٹینشن فری کہاں سے ملتی ہے باہر لکھتے ہیں بابے نے کہا یہ گمبد خزرہ کے قدموں تلے ملتی ہے آجا تو بھی کلمہ پڑھ لے تجھے بھی یہ سکون مل جائے گا یہ راحت تجھے بھی نصیب ہو جائے گی محترم سامین اکرام آخری چیز کہہ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں یاد رکھنا remember negativity is there منفی خیالات منفی سوچے رہیں گی شیطان کے حملے ختم نہیں ہوں گے آپ کو لڑنا ہوگا کبھی بھی دشمن یہ پوری زنجیر لے کر نہیں آتا یہ دیکھیں زنجیر میرے پاس ہے کبھی بھی دشمن زنجیر لے کر نہیں آتا کہ میں نے تمہیں باندھنا ہے میں تمہیں باندھ دوں گا میں دشمن ہوں نا میں زنجیر لائے ہوں میں تمہیں باندھ دوں گا آپ بڑے سمارٹ ہیں آپ بندنے پہ رضا مندھ ہو جائیں گے میں تمہیں باندھ دوں گا تمہیں بینکرپٹ کروا دوں گا تمہاری بیوی سے تناک کروا دوں گا تمہیں غصے میں ایسی بات نکلوا دوں گا تو پولیس پکڑ لے گی آکے آپ نہیں بندھوانے پہ رضا مندھوں گے آپ سمجھدار ہیں آپ ہٹ جائیں گے آپ کہیں گے میں کیسے بندواؤں اپنے آپ کو دشمن بھی سمجھدار ہے وہ زنجیر لے کر نہیں آتا وہ صرف ایک یہ پیس لے کر آتا ہے بس ایک آپشن لے کر آتا ہے جلکی دکھاتا آپ کو صرف ہلکی زی آجا آجا باقتے آپ خود ہیں آپ خود اپنی زنجیر بناتے ہیں دشمن نہیں زنجیر لے کر آتا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے قیامت کا دن ہوگا یہ بے دین گمراہ گناہگاروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا پوچھے گا تجھے کس نے بہکایا وہ رام سے کہتے گا مجھے شیطان نے بہکایا اس کے شیطان کو بلائے جائے گا شیطان کہے گا جھوٹ بولتا تھا یہ میں نے صرف چنگاری دکھائی تھی پامبڑ اس نے خود جلایا تھا میں نے ایک سولہ صرف اس کو دکھایا تھا آگے بڑھ کے جمپ اس نے خود لگائی تھی اپنی زنجیر توڑے زنجیر بنائے نہ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے آمین